سلام علیکم ناظرین میں آپ کا بہت بہت شکر حضار ہوں کہ آپ نے یہ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان نے دی ٹوینڈی وائلڈ کپ ٹو 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 کے لیے جو ہے اپنی پندرہ رکنیس کوڈ کا علان کر دیا ہے پندرہ رکنیس ٹیم کا علان کر دیا ہے تو اس کے حوالے سے آج بات کریں گے اس کے حوالے بات کریں گے اس کے علاوہ بات کریں گے کیا کہ شاہن ٹیٹ نے پاکستان کے جو ہیں ، بہت اچھے کوچ رہے ہیں جب ہم کر دے لے ان کے بارے میں بات کریں گے انہوں نے کیا کہا ہے ٹوٹر پہ اور اس کے علاوہ بات کریں گےких محمد آمیر پر اس ٹیم کے اس کے اللہ سے کیا ٹوٹر پر اپنا بیغام دیا ہے اس کے علاوہ بات کریں گے کہ شاہد افریدی نے ایک ٹی وی چینل پر بتایا کہ کچھ شاہین شاہ فریدی کے بارے میں بتایا کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ جو ہے انگلینڈ میں اپنے رہائش وغیرہ کو دیکھ رہے ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے اس کے حوالے اس کے علاوہ آپ کو انگلینڈ اور کیا کہتے ہیں انگلینڈ کے خلاف کون کون سے خلاڑی ہوں پاکستان کے ٹیم کا حصہ ہوں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں شاہن ٹیٹ کی جنہوں نے ٹویٹ میں پیغام دیا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں انہوں نے کیا کہا ہے می ورز می ورز یعنی کے رمیمی برز می ورز پاکستانی پاکستانی بولنگ اٹیک لکس ڈیورسٹیٹنگ 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 اس پیشلی ان آسٹریلیا ورلڈ کرکٹ فیر پاکستان 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 ورلڈ کپ سکورڈ is strong and capable of defeating any team in the world of cricket ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جو بولنگ ہے وہ بہت اچھی ہے اور کوئی بھی ملک یعنی کہ کسی بھی ملک کی جو ٹیم ہے اس کے کھلاڑیوں کو کھلاڑییں جو ہیں وہ اس سے خورزدہ ہوں گے اور کیا کہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ جو سکورڈ آئی ہے بولنگ اٹیک جو ہے یہ شہداب نواز اور شاہین شاہ فریدی اور نسیم شاہ اور حریر سروف یہ بولنگ اٹیک ایسا ہے کہ کوئی بھی جو ورلڈ کی کسی بھی ملک کی جو کرکٹ کے جو خورزدہ ہوں گے اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ بہت سے جو ہے یعنی کہ کوئی بھی ہر خورزدہ جو ہے ان کی اس بولنگ اٹیک پاکستان کی بولنگ اٹیک سے خورزدہ ہوگا اور اس پاکستان کی بولنگ اٹیک میں یہ سالہیت موجود ہے کہ وہ کسی بھی جو کسی بھی ٹیم کے خلاڑیوں کو کہتے ہیں مات دے سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ شاہد افریدی نے ایک چینل کو جو ہے وہ انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ شاہنشاہ افریدی انگلینڈ میں اپنا سارا جو ہے رہائش کا جو ہے وہ خرچہ خود اٹھا رہے ہیں اور کانہ اور ڈاکٹر سے جو ان کا بات چیت ہے اور ڈاکٹر کے جو اخراجات ہیں وہ سارا کچھ خود اٹھا رہے ہیں تو میرے خیال سے یہ پی سی بی کے لیے ایک لمحہ فکر ہی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور رمید راجہ ان پر اس بات پر کیوں توجہ نہیں دے رہے اور کیوں جو ہے اس پر توجہ نہیں دی جاری کیونکہ پاکستان کے لیے کھیل کے ایک خلاڑی کھیل رہا ہے تو اس کا مکمل جو خرچہ ہے وہ پاکستان کرکیٹ بورڈ کو اٹھانا چاہیے تو اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ محمد آمی نے کیا کیا محمد آمی نے اپنی جو ہے ٹوٹر پر یہ پیغام دیا ہے کہ چیف سیلیکٹر کی چیپ سیلیکشن کیونکہ یہ میرے خیال سے ایک جو ہے نا چیف سیلیکٹر کی چیپ سیلیکشن انہیں نے یہ جو ہے ٹوٹر پر پیغام دیا ہے اس کے یہ مجھے ایک کچھ لوگوں میں جان مان پایا جا رہا ہے کہ یہ صحیح بھی ہے کیونکہ ایک جو ہے جو ہے سیلیکشن نہیں ہو پائی ہم بہت زیادہ سرپرائز سے کہ کچھ نہ کچھ ایسا سرپرائز دیا جائے گا سیلیکشن ٹیم کی طرف سے کہ جسے تمام عوام خوش ہوگی لیکن کوئی ایسا خاطر خاطر جو ہے وہ کارکردگی سامنے نہیں آئی اور کوئی اچھی خاطر خاطر اچھی جو ہے ٹیم کی سیلیکشن نہیں کی گئی اس کے علاوہ ہم آپ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آنے والے وقت میں پاکستانی ٹیم کی جو کیٹ ہے یعنی کہ ان کی شرٹ شرٹ اور ٹراؤزر وغیرہ وہ یہ بھی ان کا جو ہے وہ آنے والے وقت میں چینج ہونے جا رہا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ بہت لمبے عرصے سے پاکستان ٹیم کی جو کیٹ ہے اس میں تب بھی نہیں کی گئی ایک ہی طرح کیٹ دیکھ 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 کر لوگ تھک گئے تھے تو میرے خیال سے یہ اچھی خوشائن بات ہے کہ اگر پاکستان ٹیم کی جو کیٹ ہے وہ اگر چینج ہو جائے تو بلدہ کہ اس کا کلر چینج ہوگا اور تھوڑی بہت تبدیلی آئے گی تو اگر ہم انگلینڈ کی ٹی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ جو پاکستان نے کھیلنی ہے اس کے ساتھ ٹی ٹوئنٹی میچز ہوں گے تو اس کے بالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں کہ سکورڈ میں کون کون سے کلاری ہوں گے تو اس میں بابر آدم ایز ایک کیپٹن ہوں گے اس کے بعد شاداب خان وائس کیپٹن ہوں گے اس کے بعد آمیر جمال ہیں عبرار احمد ہیں عاصف علی ہیں حیدر علی ہیں حارس رعوف ہیں افتخار احمد ہیں خوشدل شاہ ہیں محمد محمد حریس ہیں ویکٹ کیپر بھی کر لیتے ہیں محمد حسنین ہیں محمد نواز ہیں محمد ریزوان ہیں یہ بھی ویکٹ کیپر ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ محمد وسیم جونئر ہیں نسیم شاہ ہیں شاہ نواز دھانی ہیں شان مسود ہیں اور اسمان قادر ہیں اس کے علاوہ پاکستان کی ٹی ٹوئنٹی وائل کے حالے سے بات کرتے چلیں تو جو اس میں کھلاڑی ہوں گے ان میں کوئی ایسی خاطر خاط تبدیلی نہیں آئی اس میں وہی جو ہے کھلاڑی رکھیں گے ہیں جو ایشیا کپ میں کھلے تھے ان میں بس ایک دو تبدیلیاں کی گئی ہیں اس کے علاوہ صرف اس کے علاوہ وہی سکورڈ ہے جس کو ایشیا کپ میں کھلایا گیا تھا پہلے ہم بات کرتے چلیں تو وائس کیپٹین شاداہ خان ہے اس کے بعد عاصف علی، حیدر حلی، حارس روف، افتخار احمد، حجدیر شاہ، محمد اسنین، محمد نواز، محمد رزوان، محمد وسیم جونئر، نسیم شاہ، شاہین شاہ فریدی، شان مسود اور اسمان قادر ٹیم کا حصہ ہے اور ریزرو ٹرائیولنگ پلیئرز میں جو ہے فخر زمان کو رکھا گیا ہے محمد حریس کو رکھا گیا ہے اور شاہ نواز دھانی کو رکھا گیا میرے خواہ سے شاہ نواز دھانی کو اوپر ہونا چاہیے تھا اسمان قادر کو ٹرائیولنگ ریزرو میں شامل کرنا چاہیے تھا کیونکہ اسمان قادر سے انہوں نے بولنگ کروائی ہے پاکسین ٹیم نے ہے لیکن کوئی ایسی خاطرخواہ کارکرڈگی نہیں دکھا سکے آپ کے پاس پہلے ہی تین سپینرز ہیں تو یہ میرے خواہ سے اسمان قادر کی یہاں پر کوئی ضرورت نہیں بنتی تھی انہیں ریزرو پلیئرز میں ہونا چاہیے تھا اس کے علاوہ میں اگر بات کروں تو شاہ نواز دھانی کو جو ہے وہ پلیئرز میں ہونا چاہیے تھا کیونکہ ان کی کرکٹ کے میچیز میں جیسے کہ آپ نے دیکھا تو اس میں بہت اچھی کارکرڈگی ان کی رہی ہے تو میرے خاصے شاہ نواز دھانی کو اس میں چانس دینا چاہیے تھا کیونکہ آنے والے وقت میں وہ اپنے آپ کو گروم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم بات کریں تو صرف شان مسعود کی جو ہے اس ٹیم میں جو ہے وہ واپسی کی گئی ہے اور جیسے کہ بہت سے جو کرکٹ کے جو کہتے ہیں ایکسپرٹ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ شان مسعود جو ہیں وہ بہت بنابنا کر تھا گئے ہیں عاقیب جوے صاحب نے یہ بات کی تھی کہ وہ تھا ٹرانس بنابنا کر تھا گئے ہیں لیکن انہیں چانس نہیں مل رہا اور لیکن اس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں انہیں چانس میرا ہم دعا کرتے ہیں کہ شان مسعود کا بلہ اس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بھی چل پڑے اور میرے خواہد سے یہ جو احمد اور خوشجر شاہ اور آسی فالی کی جگہ کچھ ہو کوئی اور خلاڑی کو جگہ دینی چاہیے تھی اب دیکھیں جیسے کہ ایشیا کپ میں ہوا پیش آسی فالی دو دو کروشلز میچز میں جو سری لنکا کے خلاف تھے انہیں پہلی پہلی بول پر آؤٹ ہو گئے اور اگوانستان کے خلاف بھی انہوں نے صرف ایک چکہ مارا اور اس کے بعد وہ آؤٹ ہو گئے خوشجر شاہ انہیں بھی کوئی ایسی خواہد اچھی کارکردی نہیں دکھائی تو میں نے خواہد سے ان تینوں پلیئر کے جگہ کسی اور پلیئر کو ہونا چاہیے تھا اور یہ سہار احمد کی جگہ میرے خواہد سے شرجیل خان کو ہونا چاہیے تھا کیونکہ شرجیل خان اگر اسٹریلین کرکٹ کنڈیشن کی بغاد کریں تو اسٹریلین کنڈیشن میں ان کا جو ریکارڈ ہے وہ بہت اچھا تھا اور کہتے ہیں وہ پیسر کے خلاف بہت اچھی کارکردی دکھا سکتے تھے تو میرے خواہد سے شرجیل خان کو اس موقع پر جو ہے ایک ضرور موقع دینا چاہیے تھا کہ ایک بڑے ایونٹ میں وہ اپنی اچھی کارکردی کا محظائرہ کر سکتے کر سکتے کر کے دکھا سکتے اگر ہم محمد جو کہ چیز لگتے ہیں تو میرے خواہد سے انہوں نے کچھ ایسی کلامات جو ہیں بات ایسی باتچیت کی ہے کل کی کانفرنس میں جیسے وہ بات جیسے لگ رہا تھا کہ جیسے باتیں جو ہیں ریٹی رٹائی تھی اور پہلے سے یاد کی ہوئی تھی باتیں انہوں نے جیسے جنرلیس نے سوال کیا وہ ایسی جواب دیتے رہے تو میرے خواہد سے یعنی کہ انہیں لگتا ہے کہ یہ ٹیم جو ہے اس کیپبل ہے کہ وہ ٹیوڈی ورلڈ کپ میں ایک اچھی کارکردی کا محظائرہ کر سکتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ جانتے ہیں کہ یہ پوری ٹیم جو ہے محمد ریزوان اور بابر آزم پر لائے کرتی ہے تو میرے خواہد سے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ نے کچھ بھی تبدیلی کے بغیر جو ہے انہیں پلیئرز کو جو ہے چانس دے دی ہے میرے خواہد سے تھوڑی بہت تین چار پلیئرز میں تو تھوڑی بہت تبدیلی ہونی چاہیے تھی ان کا یہ کہنا ہے کہ آخری پندرہ میچے میں نو میچے پاکستان جیتا ہے تو میرے خواہد سے تو ان کے خواہد میں یہ جو ہے ایک اچھی ٹیم ہے اور اچھا کمبینیشن ہے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ جو ان کا جو جو ایک مائن سیٹ ہے کہ یہ ان کا جو ایک اعتماد ہے اس ٹیم پر وہ برقرار ہے کیونکہ جو بھی اس کھیل کے بعد جو بھی ذمہ داری ہوگی وہ چیز لائٹرز پڑھائے گی اور جو سیکشن کے میٹی ہیں اس میں آئے گی تو میرے خواہد سے ضرور اگر انہوں نے چانس دیا تو کوئی نہ کوئی انہوں نے اعتماد ضرور ہوگا اس میں علاوہ اگر ہم بات کریں تو کیا کہتے ہیں سرفراز احمد کو چانس نہیں دیا گیا محمد عریس کو چانس دیا گیا میرے خواہد سے سرفراز احمد کو چانس دینا چاہیے تھا ان کے اسٹریلین پچیس پر ان کا ریکارڈ بہت اچھا ہے اور محمد عریس نے حالیا کوئی ایسی کر کردگی نہیں دکھائی کہ انہوں نے ایسی کر کردگی نہیں دکھائی حالیا کہ انہوں نے اتنا آگے بڑھایا جائے میرے خواہد سے انہوں نے محمد سرفراز احمد کو جو ہے وہ ایک بات بتا دیا کہ میرے خواہد سے ان کا چانس نہیں ہے پاکستان کی قومی ٹیم میں تو میرے خواہد سے یہ اچھی بات نہیں ہے محمد حریس کو یہاں پر ریسل دینا چاہیے تھا اور اسے محمد سرفراز احمد کو یہاں پر آئیڈ کرنا چاہیے تھا اور اگر ہم یہاں پر بات کریں تو شان مسعود کو کھلایا گیا ہے اور اگر ہم اس ٹیم کے حالے سے بات کریں تو یہ ایک ٹیم ابھی بھی اچھا کر سکتی ہے اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے یوٹریلائز کریں اور اچھے طریقے سے پلیئرز کو آگے کھیلنے کے موقع دیں تو اگر میں آپ کو بتاؤں تو پہلے نمبر پر محمد ریسوان اور بابر آدم کو آنا چاہیے اس کے بعد شان مسعود کو آنا چاہیے اس کے علاوہ چوتھے نمبر پر جو ہے وہ حیدر علی کو بیجے ہیں اس کے بعد جو ہے یہ شہداب خان آ جائیں اس کے علاوہ چھتے نمبر پر اعتفار احمد آ جائیں اس کے بعد آپ کے محمد نواز آ جائیں اس کے بعد آپ کے بولرز آ جائیں تو میرے خواہد سے اس طرح سے پاکستان کی ٹیم کی جو ابھی بھی سلیکشن خراب ہوئی ہے اس کے ساتھ بھی پاکستان بہتر پرفارم کر سکتا ہے اور ابھی بھی پندرہ اکٹوبر تک کا ٹائم ہے تو میرے خواہد سے پاکستان کی سلیکشن ٹیم ہیں انہیں تھوڑا غور کرنا چاہیے اور شجیر خان کو ٹانس دینا چاہیے اس بڑے ایونڈ میں کیونکہ ان کی جو کرکردگی ہے بہت اچھی ہے پیسرز کے اخلاف کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے پیسرز پر اچھا پرفارم کرتے ہیں تو میرے خواہد سے ہائی ٹیم جو ہے اپنے پیسرز وہاں پر لے کر جائے گی تو میرے خواہد سے شجیر خان کو مکہ دینا چاہیے کیونکہ وہ اوپن پر آپ کو سیٹ رنز بنا کر دے دیتے ہیں اگر ساٹھ رنز بنا کر دے دیتے ہیں تو آپ کے لئے بہت اچھا ہو جائے گا گیم بڑا آپ کے لئے آسان ہو جائے گی کیونکہ آپ کی جو پاکستان کی جو سٹرونگ سائیڈ ہے وہ آپ کی بولنگ ہے اور آپ کی جو ویک سائیڈ ہے وہ آپ کی بیٹنگ ہے تو میرے خواہد سے یہ ہی کچھ باتیں تھی جو آپ کے ساتھ نہ کرنا چاہتا تھا آپ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لئے وقت نکالا اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسٹرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر مسکیں اسلام علیکم